اسلام علیکم جی میں ہوں فارغ بلوج بزنس جناللس اماع ڈیجیٹل پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کیسے کون کون سے ٹیکسز ہیں جو آپ فائلر بن کے ریفنڈ کے ذریعے کلیم کر سکتے ہیں اور فائلر بننے کے لیے آپ کو کون سی انفرمیشن چاہیے ہوگی آج جو کہ تیسرا حصہ ہے اس ویڈیو کا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ سیلریڈ پرسن ہے یعنی تنخدار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ایف بی آر کی ٹیکس آسان ایپ کے ذریعے فائلر کیسے بن سکتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ٹیکس آسان ایپ میں جا کے سائن ان کریں گے چھیک ہے جی اور جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے تھے کہ سائن ان میں جو آئیڈی ہے وہ میشہ آپ کا سین ایسی نمبر ہوتا ہے یہ ایف بی آر نے بڑی آسانی کر دی آپ کے لیے انٹین کے بجائے آپ چناختی کار نمبر ٹائپ کریں اس کے بعد پاسورڈ اور ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں آئیڈی پاسورڈ بنوانا بھی سکھایا تھا تو وہی پاسورڈ آپ نے اگر چینج نہیں کیا تو یوز کر سکتے ہیں چینج کیا تو پاسورڈ آپ کو یاد ہوگا یہ پاسورڈ بھی آپ ٹائپ کر لیں اور یہ آپ سائن ان ہو چکے ہیں چھیک سائن ان ہونے کے بعد اب آپ جب جاتے ہیں تو انکم ٹیکس ریٹرن پر آپ کلک کریں گے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دو آپشن آئیں گے نارمل ریٹرن اور سیلری ریٹرن اس وقت جو ایف بی آر کی ایپ اس میں صرف سیلری ریٹرن فائل کرنے کا آپشن ہے تو آپ سیلری ریٹرن کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ آپ کا دوسرے سٹپ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اگلے سٹپ میں ٹیکس سیلیکٹ کریں گے تو اس وقت جو ٹیکس ریٹرن فائل ہو رہے ہیں وہ سال جو جون تیس دو ہزار انیس کو ختم ہوا اس کے ٹیکس ریٹرن فائل ہو رہے ہیں اس طرح سے آپ کا ایک اور سٹپ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ریزیڈن پاکستانی وہ ہوتا ہے جو ایک ٹیکس سیئر کے اندر ون ایٹی تھری ڈیس سے زیادہ پاکستان کے اندر رہا ہو اگلے سٹپ میں آپ آئیں گے سورس آف انکم کے اوپر جب اس کو آپ ٹیکس کریں گے تو آپ کی اینوال سیلری کا ٹیکس کھل جائے گا اس کے اندر جا کر آپ کی سیلری اینٹر کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ایمپلائر یا کمپنی سے آپ کو ایک ٹیکس ڈیڈیکشن سرٹیفیکیٹ ملتا ہے جس میں دو اماؤنٹ ساف ساف لکھے ہوتے ہیں یعنی آپ کی اینوال سیلری جو گروس ہے وہ اور اس پر ٹیکس کتنا کٹا ہے یہ دونوں اماؤنٹ آپ نے وہاں سے نوٹ کر کے رکھنے تھے ورکنگ کر کے رکھی بھی ہم سیلری کا اماؤنٹ انٹر کرتے ہیں جب آپ اماؤنٹ انٹر کر لیں گے اس کے بعد اگلے سٹیپ میں آپ سے پوچھے گا ڈیڈیکشن آن سیلری اس سٹیپ میں آپ جائیں گے یہاں پہ آپ اپنا ٹیکس اور اس میں یاد رکھیں گے آپ تیسرا والا آپشن سیلیکٹ کریں گے سیلری آف کورپیٹ سیکٹر ایمپلائی تو اس کے اندر آپ نے ٹیکس کلیکٹڈ ہے وہ اماؤنٹ اس کے اندر منشن کر دیں گے ہم نے ورکنگ منا کر رکھی بھی تھی ہم اس کو انٹر کر دیتے ہیں اور آپ کا ایک اور سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا آپ ایک اور چیز نوٹ کریں گے جو جو سٹیپ آپ کے کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ پرپل ہو جائیں گے یعنی ان کا کلر چینج ہو جائے گا نظر آ جائے گا آپ کو کہ یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے جب آپ اپنی سیلری کی جو ڈیٹیلز ہے وہ ڈال دیں گے پھر آپ سے پوچھے گا انکم اردن سیلری تو یہ تنخوا کے علاوہ جو بھی آپ کی انکم ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز آئیں گی جو کیس ہم کر رہے ہیں بہت سٹیٹ فاروڈ ہے اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ایک اور کلی کبھی ہم نے ریٹرن فائل کیا تھا کیونکہ ان کا سیونگز اکاؤنٹ تھا تو وہ پروفیٹ انڈ ڈیٹ میں جا کے آپ اس کو آپ انٹر کریں گے جو بھی اماؤنٹ آپ کو پروفیٹ ملا ہے یہ آپ کو اگر سیونگز اکاؤنٹ ہے تو آپ کا جو اینویل سٹیٹمنٹ ملا ہوگا بینک کا اس میں یہ اماؤنٹ لکھا بہتا ہے وہاں سے آپ نوٹ کریں گے اور اس کو آپ انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کا انکم ادر دن سیلری میں یہ انٹر ہو جائے گا اس اگلے سٹیپ میں جب آپ آتے ہیں تو وہ ٹیکس ریڈکشن پوچھے گا اچھا یہ ڈیڈکشن نہیں ہے ریڈکشن ہے اس کیس میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور زیادہ تر کیسز میں نہیں ہوتا تو اس سٹیپ کو ہم سکپ کر دیں گے آپ کنٹینیو کر دیں آگے آپ چلیں گے تو آپ سے پوچھیں گا آہ ہے ٹیکس دیڈکٹیٹ فرم یہ اب یہ ڈیڈکشن ہے تو سیلری کی دیڈکشن تو آپ پہلے لکھ چکے ہیں ٹیکس دیڈکٹیٹ فرم سیلری یہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکس کٹا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی وہ سیکشن ہے اس میں سے بہت سارا جسٹیبل ہوتے ہیں ان کی آپ ڈیٹیلز ڈالیں گے یہاں پہ اس کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک اور کلیک ہم نے کیس کیا تھا اس کی ہم ڈیٹیل دکھاتے ہیں آپ کو اس میں ان کے دو طرح کے ٹیکسز کٹے تھے ایڈوانس جو کہ آپ کو انٹر کرنے ہوں گے ایک جو ہم نے پہلے مینچن کیا تھا پروفیٹ آن ڈیٹ اس پہ ٹیکس بھی کٹا تھا تو اس میں ڈیٹیلز وہ ہی چاہیے ہوں گی آئی بی اے نمبر یعنی اکاؤنٹ نمبر اور اس پہ جو ٹیکس کا اماؤنٹ کٹا تھا وہ آپ نوٹ کر کے رکھ لیں آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ میں دیا ہوا ہوتا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر کے وہ انٹر کر دیں گے انہی کے ہی کیس میں آپ کو موبائل کا جو ٹاپ اپ تھا ان کا پوز پیٹ کنیکشن تھا اس پر جو ان کا ٹیکس کٹا تھا سال کا وہ بھی اچھا اماؤنٹ تھا نوٹیبل تھا ان کے حساب سے اس میں اس چیز کا خیال رکھے گا اور آپ ایکزیکٹ اماؤنٹ نہیں بتاتے تو پھر گڑوڑ ہو سکتی ہے تو ایکزیکٹ اماؤنٹ آپ کو بتانا پڑے گا ورنہ اس ٹیکس سے آپ ہاتھ دو سکتے ہیں تو اس کو پھر آپ سکپ ہی کر دیں تو بہتر ہے اس کے اگلے سٹیپ میں آپ سے پوچھے گا سوپر ٹیکس یہ ایک عام آدمی کے بس کی بات ہو نہیں پانچ کروڑ سے زیادہ سیلری پہ لگتا ہے تو یہ تو آپ سکپ کر دیں اگلے سٹیپ میں جب آپ آئیں گے تو آپ سے انفلوز پوچھے گا یہ انفلوز کے اندر صرف آپ کی سیلری نہیں ہوتی سیلری کے علاوہ کوئی بھی اماؤنٹ جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آیا ہے کسی بھی قسم کے ٹرانسفر وہ سارے آپ کو منشن کرنے پڑیں گے جیسے اس کیس میں جو ہم کر رہے ہیں انہوں نے فوراں ٹریول کیا تھا تو ان کو تقریباً تین لاکھ کے قریب پیسے ان کے حسابن نے ٹرانسفر کیے تھے تو وہ ان کا انفلو ہے لیکن ظاہر ہے ان کی سیلری اتنی کام ہے اس سے جسٹیفائی نہیں ہوتا تو یہ انفلوز وہ الگ سے بتائیں گی تو اپنی سیلری جو ہے وہ سیلری کے کال میں جا کے لکھیں گی جو آپ نے کالکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ لکھ لی اس کے بعد جو گفت کا ٹیب آپ کو ندرہ رہا ہے اس میں وہ اماؤنٹ ڈال دیا جو ہزبین نے ان کو دیا تھا تاکہ جو باہر کا ٹریول کیا اس کا خرچہ فور کر سکے وہ آپ گفت میں ڈال دیں گلک سے تاکہ جو ٹیس آفیسر جب اس فائلنگ کو اس ریٹرن کو اس کو پڑا چل جائے گا یہ کہیں اور سے ملا ہے اس کے اندر آپ نے مزید کوئی نئی پروپٹی خریدی ہے پچھلے سال کی بات نہیں کر رہا کوئی نئی پروپٹی آپ کے پاس آگیا ہے گولڈ آگیا ہے کوئی پرائز بانڈ آگیا ہے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے انفلوز میں ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کا انفلوز کا سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا اگلا سٹیپ ہے آپ کا آؤٹ فلوز کا یعنی وہ تمام اخراجات جو پچھلے ٹیکس شیئر میں آپ نے کیے اگر آپ کے پاس بریک ڈاؤن ہے جیسے اس کیس میں ہم نے دو تین چیزیں کیوئی ہیں کہ ہاؤس ہولڈ اسکسپینسز کی ایک ورکنگ بنائی ہوئے وہ ہم نے لکھ دی ہے فورن ٹریول کا جو ٹرانسفر آیا ہے تو جتنے بھی خرچیں ان سب کو ملا کے سم کر کے جو ایڈرز کا ٹیپ ہے صرف اس کے اندر جا کے اس ٹیپ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں یہ آپ جب انٹر کریں گے تو یہ آپ کا اس ٹیپ بھی مکمل ہو جائے گا یہ جو اس ٹیپ ہے اگلا یہ کافی امپورٹنٹ سٹیپ ہے ایسیس ڈیکلیریشن اگر آپ فرس ٹائم فائلر ہیں یہ پہلی مرتبہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو آپ کو دو سال کے کیلکولیٹ کرنے پڑیں گے اس میں آپ نے کرنا ہی ہوگا کہ تیس جون دو ہزار اٹھارہ تک آپ کے پاس جتنا کیش تھا آپ کے بینک اکاؤنٹس میں جتنے پیسے تھے آپ کے پاس جتنے شیئرز تھے سٹاک مارکٹ میں جتنے پرائز بانٹ تھے جو گول تھا کوئی گھر خریدا ہوا تھا گھر آپ کے نام پہ تھا کوئی گاڑی آپ کے نام پہ تھی جتنی بھی چیزیں گھر کا فرنیچر وغیرہ بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے پیسوں سے خریدا ہوا ہے ان سب کی جو ویلیو ہے اس کو آپ ایڈ کر دیں گے یہ آپ کے نیٹ ایسٹس بن جائیں گے جو ویلیو کیلکولیٹ کریں گے وہ کاؤسٹ پہ کریں گے یعنی جس قیمت پہ جو چیز خریدی تھی آپ نے اسی قیمت پہ لگانی ہے اگر آپ نے پانچ سال پہلے سونا جس قیمت پہ خریدا تھا تو آپ اس قیمت پہ اس سونے کی ویلیو نکالیں گے جون تیس دو ہزار اٹھارہ کا جو ٹوٹل ایسٹس ہیں وہ ہو جائیں گے اس میں ایک بات کا خیال رکھے گا جو آپ کا بینک اکاؤن میں جو بیلنس بچا تھا تیس جون دو ہزارہ اٹھارہ کو وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا ان ساری چیزوں میں جو بھی آپ کے ٹوٹل ایسٹس ہیں تو یہ آپ کے پچھلے سال کے ایسٹس آ جائیں گے پھر جب آپ اس سال کے ایسٹس نکالیں گے یعنی دو ہزار انیس ٹیکسیئر جو ہے اس کا فارمولا یہ کہ آپ سب سے پہلے تو پچھلے سال کے ایسٹس جو آپ نے ابھی کیلکولیٹ کیے وہ لے لیں گے اور اگر آپ آلیڈی فائلر ہیں تو یہ آپ کے جو پچھلے سال کے ریٹرنز فائل ہوئے ہیں اس میں یہ اماؤنٹ لکھا ہوا ہے نیٹ ریٹرن اور آپ آن لائن جا کے ایپ بی آر کی ویب سیٹ سے نکال بھی سکتے ہیں تو پچھلے سال کے آپ نے ریٹرن لے لیے اس میں آپ نے ایڈ کیا جو آپ کے انفلوز ہیں جو اسی ورکنگ کے دوران ہم نے جو ہے انفلوز کیلکولیٹ کیے تھے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دی ہے پھر جب یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گے تو اس میں سے آپ نے اپنے آؤٹ فلوز منس کر دی ہے جتنے آپ نے جو خرچے گئے تھے وہ اس میں سے آپ منس کر دیں گے جب آپ یہ کلکولیشن کر لیں گے تو اب جو بچے گا آپ کے پاس وہ اس سال کے یعنی کرنٹ یر کے جون تیس دوہ دار انیس پہ جو سال ختم ہوا اس کے آپ کے نیٹ ایسٹس آ جائیں گے اب آپ کے پاس دونوں سال کے نیٹ ایسٹس آ گئے تو آپ اس سٹیپ میں جب جائیں گے دونوں ٹیپس میں یہ آپ سے پوچھے گا پچھلے سال کے ایسٹس اس سال کے ایسٹس یہ دونوں آپ انٹر کر دیں گے اور یہاں پر ایک بات بڑی ایمپورٹنٹ ہے آپ نوٹ کر لیں جب یہ اگر آپ کی کیلکولیشن صحیح ہے تو اگلے سٹیپ میں یہ آپ کی ویلتھ ریکنسائل کرے گا لیکن اگر آپ کی کیلکولیشن میں کوئی گڑھ بڑ ہے جو میں تھوڑی دیر میں ایکسپلین کروں گا تو یہ ریکنسائل نہیں ہوں گے تو یہاں جو ہم نے کیس میں ورکنگ بنائی بھی ہم نے دونوں ایٹ کر دی ہیں اب ہم اگلے سٹیپ پہ جا کے اس کو سیوڈ بیک کرتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں تو جی آپ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا آتا ہے ریکنسائل اس کا مطلب آپ کی ویلتھ جو ہے اس کا مطلب ہے کیا ہے آپ کی ویلتھ جو ہے آخری سٹیپ اس میں آپ آگے بڑھیں گے آپ سے پوچھیں گا سبمیٹ کرنا ہے آپ اس کو سبمیٹ کو کلک کریں گے آپ کی سکین پر میسیج آجایا جو آپ ریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو ریٹرن ہے وہ سکسیسولی سبمیٹ ہو چکے ہیں لیکن جب آپ اسٹس کلکولیٹ کرتے ہیں تو زہن میں رکھئے گا کہ جون تیس دو ہزار انیس کو جو آپ کے بینک میں جو بھی بیلنس رہ گیا تھا چالیس ہزار کا پچھ ہزار کا وہ انسپینڈ تھا وہ آپ خرچ نہیں کر پائے تو وہ آتومیٹکلی آپ کے ایسٹ میں ایڈ جاتا ہے تو جب آپ نیت انکریز نکالیں گے جیسے اس کیس میں نیت انکریز جو آیا اسٹس میں تقریبا سکسٹی تھاؤزن سمتنگ اور جو بیلنس رہ گیا تھا اکاونٹ میں وہ کوئی تیس پینس سزار کا تھا جو نیت انکریز آنا چاہیے وہ آپ کا جو سال کے اند میں بیلنس رہ گیا جو آپ خرچ نہیں کر پائے اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان تینوں ویڈیوز کو دیکھ کر جو دو پہلے کی اور یہ والی آپ اپنے تیس ریٹرن فائل کر لیں اور اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو کسی ایسے بندے جسے ہیلپ لے لیں جس کو فائنانس کی ٹیکسیشن کی تھوڑی بہت سمجھو تو میرے خیال میں جو ایف بیار نے اب بنائی ہے اگر آپ کا کیس سٹریٹ فارورڈ سیدھا سیدھا ہے زیادہ اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہیں تو ریٹرن فائل ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوتا تو آپ ایکسپرٹ کی ہیلپ لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ